وَلَقَدْ يَسَّمُنَ الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَهَلْ مِن مُنْدَكِ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلا آلہ وصحبہ اجمعین ناظرین سورہ بقرہ کی آیات کی تصیر ہم دیکھ رہے ہیں اسے پہلے ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ اللہ رب العالمين نے کس طرح سے انسانیت کی آغاز کا تذکرہ کیا ہے کہ انسانوں کی شروعات کہاں سے گئی آدم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اور پھر آدم علیہ السلام اور فرشتوں کا جو مقالمہ ہوا وہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا تو اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو کس مقصد کے تحت پیدا فرمایا پھر فرشتوں نے جو اندیشہ ظاہر کیا اس کو اللہ تعالیٰ نے کیسے دور کیا یہ ساری چیزیں ہم دیکھ چکے ہیں اب آگے بڑھتے ہیں اور اگلی آیات دیکھتے ہیں اگلی آیات میں اللہ حرب العالمین نے آدم علیہ السلام کی جو عزت افضائی کی اور ان کی پیدائش کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے بلند مقام عطا فرمایا اور کیسے فرشتوں کے ذریعہ دوسروں کے ذریعہ آدم علیہ السلام کی تعظیم کروائی اس کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے تاکہ پتا چلے کہ یہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس کا مقام کیا ہے اس کا مرتبہ کیا ہے وہ چیز اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی آگے اب دیکھیں آگے کیا ہے اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَتِسْ جُدُوْ لِآدَمَا اللہ فرماتا ہے کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سزدہ کرو آیت کے اگلے الفاظ دیکھنے سے پہلے یہاں آپ کے سامنے یہ واضح کر دیا جائے کہ یہاں جس سزدے کا حکم ہوا تھا اسے سزدے تعظیمی کہتے ہیں سزدہ کسی کا سزدہ کرنا کسی کو سزدہ کرنا اس کی کئی قسمیں ہو سکتی ہیں ہم بطور خلاصہ دو قسمیں کر سکتے ہیں مختصر طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ سزدے کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک ہے سزدے عبادت اور ایک ہے سزدے تعظیمی سزدے عبادت یہ ہے کہ کسی کو معبود سمجھنا یہ سمجھنا کہ یہ ہمارا خالق رازق سب کچھ ہے اور ہم اس کو خالق مانتی ہوئے اور ہم اس کی عبادت کرتی ہوئے اس کے سامنے سر جھکاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں سزدے عبادت یعنی کسی کے عبادت میں کسی کے عبادت کرتی ہوئے اس کے سامنے سر جھکانا یہ ہے عبادت اور ایک یہ ہے کہ ہم کسی شخص کو معبود نہیں سمجھتے ہم اس کو مخلوق سمجھتے ہیں ہم اللہ کے ساتھ اسے شریک نہیں کرتے ہیں اللہ کی کوئی صفت اسے نہیں دیتے اب اس کی عزت کے خاطر اس کی تعظیم کی خاطر اس کو سجدہ کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں سجدہ تعظیم یہ سجدہ کی دو قسمیں ہو گئی سجدہ عبادت اور سجدہ تعظیم سجدہ عبادت جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کیلئے ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کا سجدہ سجدہ عبادت نہیں ہو سکتا یہ صرف اور صرف اللہ حرب العالمین کا خاصہ ہے اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور کسی کا سجدہ کرتا ہے تو وہ شرک کر رہا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کیلئے سجدہ عبادت نہیں جہاں تک سجدہ تعظیمی کا مسئلہ ہے تو سجدہ تعظیمی یہ اللہ کے علاوہ دوسروں کیلئے جائز رہا ہے لیکن پہلے امتوں میں شروع میں لیکن اس امت میں یعنی امت محمدیہ میں سجدہ تعظیمی کو بھی حرام کر رہا دیا گیا اب کوئی مسلمان یعنی اس امت میں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں میں سے کوئی بھی مسلمان کسی دوسرے بندے کا سجدہ نہیں کر سکتا سجدہ تعظیمی بھی یعنی گرچہ نیت یہ ہو کہ یہ معبود نہیں ہے ہم اس کی عبادت نہیں کر رہے ہیں بس ایسے ہی تعظیم میں سجدہ کرنا چاہتے ہیں تو گرچہ پہلے تعظیماً سجدہ جائز تھا لیکن اب جائز نہیں اس امت میں جائز نہیں تو چاہے سجدہ عبادت ہو چاہے سجدہ تعظیمی ہو اس امت میں دونوں حرام ہیں لیکن اگر کوئی سجدہ عبادت کرتا ہے وہ حرام تو ہے ساتھ میں وہ شرک بھی ہے ساتھ میں وہ شرک ہے وہ دار اسلام سے خارج جاتا ہے اور یہ جو سجدہ تعظیمی ہے یہ بھی ناجائز ہے حرام ہے اگر کوئی کرتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ناید حرام ہے لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ کچھ لوگ سزدے عبادت کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ نہیں یہ سزدے تعظیمی ہمیں عبادت نہیں کر رہے سو سے پہلی بات ہوئی ہے کہ آپ چاہے سزدے عبادت کو اور سزدے تعظیمی کو دونوں حرام لیکن پھر بھی لوگ اپنے جرم کو کم کرنے کے لیے اپنی گناہ میں تخفیب پیدا کرنے کے لیے یہ تعاویل کرتے ہیں کہ نہیں ہم ان کی عبادت نہیں کرتے دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص سے آپ ایسی چیز مانگ رہے ہیں جو دہی نہیں سکتا اس کے اندرہ اللہ ایکی صفات مانگ رہے ہیں پھر اس کو سزدہ کر رہے ہیں تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہ سزدے تعظیمی نہیں ہے یہ سزدے عبادت ہے مثال کے طور پر ایک آدمی فوت ہو گا ہے دنیا سے جا چکا ہے قبر میں ہے اب کوئی جا کے اس کو سزدہ کر رہا ہے یہ کوئی سزدے تعظیمی ہے ایک آدمی زندہ ہی نہیں ہے دنیا سے جا چکا ہے تو یہ شخص اس کو خوش کرنا چاہتا ہے اور اس سزدے کے بدلے میں اس سے کچھ مانگنا چاہتا ہے تو اگر یہ عبادت نہیں تو عبادت کیا ہے تو یہ سزدے عبادت ہے شرک ہے اس کو سزدے تعظیمی کہنا غلط ہے بہرحال کہیں کچھ بھی ہے تو حرام لیکن یہ سزدے تعظیمی نہیں سزدے عبادت ہے سزدے تعظیمی یہ ہے کہ کسی سے کچھ مانگنے ہو کر رہا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے بس اس کو عزت دینے کے لئے کوئی سزدہ کر رہا ہے جیسے حدیث ہم وہ دیکھ لیتے ہیں اس سے واضح ہو جائے گا کہ سزدے تعظیمی کیا ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سزدے تعظیمی کو بھی حرام کرا دیا ہے تو حدیث کیا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں یہ مصنف ابن ابی شہبہ وغیرہ کی روایت ہے امام نصی رحم اللہ نے بھی اس کو روایت کیا امام ابن حبان رحم اللہ نے صحیح کہا ہے بہت ساری کتبیں حدیث میں یہ روایت موجود ہیں ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ حدیث راوی ہیں کہتے ہیں کہ کہ ایک شخص اپنی بیٹی کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری اس بیٹی نے اس بات سے انکار کر دیا کہ وہ شادی کرے یعنی بیٹی کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میری یہ بیٹی شادی کے لیے تیار نہیں ہے کہتی ہیں شادی نہیں کروں گی فقالالہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی سے کہا کہ اپنے باپ کی اطاعت کرو تمہارے اببا کہہ رہے ہیں کہ شادی کر لو تو تم کو شادی کر لینا چاہیے فقالتلا کہا کہ نہیں میں اپنے اببا کی بات نہیں مان سکتی جب تک کی تو خبرنی ما حق و زوجہ لہ زوجہ دی کہا کہ جب تک کی آپ مجھے یہ نہ بتا دیں کہ بیوی پر اس کے شوہر کی حقوق کیا ہے یعنی ایک بیوی کو اپنے شوہر کے لیے کیا کرنا ہوگا یعنی وہ لڑکی یہ کہنا چاہتی ہے کہ اگر میں شادی کرتی ہوں بیوی بنتی ہوں تو بحیثیتی بیوی اپنے شوہر کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیان فرماتے ہیں کہ بیوی پر اس کے شوہر کا حق تو اتنا بڑا ہے کہ اگر ایک شوہر کا جسم لطپت ہو خون سے گندگی سے اور یہ شخص یعنی اس کی بیوی لحیثت ہو ما عدت ہو حق ہو اس کو چاٹ لے تو بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتی یہ روایت ہے اچھا اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ مثال بیان کی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیوی حقیقت میں شوہر کے اوپر کوئی گندگی ہے کھون ہے کچھ ہے تو جا کے چاٹے یہ مقصد نہیں ہے بلکہ مقصد یہ بتانا ہے کہ شوہر کی اطاعت کتنی اہمیت رکھتی ہے ایک تمثیل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان کی ہے بس جیسے ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنے امیر کی اطاعت کرو چاہے کوئی حبشی غلام ہو اس کا سر پچکا ہوا ہو انگور کی طرح سے ہو مطلب اس میں ایسے سے ہو صاحب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا تو ایسا نہیں ہے کہ ایسے ہی شخص کو امیر بنانا ہے وہی امیر بنے گا بلکہ مبالگا مقصود ہے کہ کیسا بھی ہو اگر امیر ہے حاکی میں اس کی اطاعت کرنی چاہیے تو یہاں پہ مبالگا مقصود ہے اندر کتنا جذبہ ہونا چاہیے اپنے شوہر کے لئے قربانی دینے کا اور شوہر کو سکھ پہنچانے کا اور شوہر کے احترام کا اس کی عزت کا تو ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعبیر بیان کی اور جس انداز سے شوہر کے حق واضح کیا اس کو سن کے وہ لڑکی کہتی ہے فقارت لڑکی کہتی ہے وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ قَسَمْ ہے اُس ذات کی اس میں کہ صحابہ اور صحابیہ جب کوئی حدیث سنتی تھی تو اس پر ایمان کا جذبہ کیسا ہوتا تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک مثال دے کے سمجھائے کہ شوہر کا حق کتنا بڑا ہے تو اس لڑکی نے اس پر کوئی اشکال ظاہر نہیں کیا یہ نہیں کہا کہ شوہر کو اتنا بڑا حق کیوں دیا گیا وغیرہ 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 اس پر ذرا سا بھی کوئی شبہ ظاہر نہیں کیا بلکہ صاف طور سے کہا والذی بعثکا بالحق اعلان کیا کہ قسم ہو ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مغوث فرمایا کیا کہتے ہیں لا اتزوجو اقدر میں کبھی شادی نہیں کروں گا لڑکی کیا بولتی ہیں میں شادی نہیں کروں گی کیوں اس لیے کہ شوہر کی جو یہ حقوق ہیں میں اتنی حقوق ادا نہیں کر سکتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا تنکیہوہن الا بی اذنہن کہ دیکھو ان لڑکیوں کی شادی ان کی اجازت کے بغیر مت کرو تو جب اس لڑکی نے حقوق پوچھے اور اسے سمجھنے کے بعد کہا کہ میں شادی نہیں کر سکتی مطلب یہ ہے مقصد یہ ہے اس لڑکی کا کہ میں شادی کروں گی تو اتنی جو حقوق ہیں شوہر کے میں ہدا نہیں کر سکتی اس سے بہتر ہے کہ میں شادی نہیں کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ٹوکا نہیں اسی سے بہت سارے علماء نے دلیل لیا ہے کہ شادی کرنا یہ واجب نہیں یہ ضرور نہیں کوئی لڑکا ہو یا لڑکی ہو اگر وہ یہ فیصلہ کرے کہ مجھے شادی نہیں کرنی ہے تو ایسا فیصلہ وہ کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرش کی بات نہیں تو یہ جو حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے شوہر کے حق کی عظمت کو بیان فرمایا ہے یہی حدیث انس بن مالک رضی اللہ عنہ بھی روایت کرتے ہیں جسے امام ابن ابی دنیا اور بہت سارے محادثین نے اس کو نکل کیا مصد آمد وغرہ میں بھی روایت تھے اس کے الفاظ ہیں کہ اگر کسی انسان کیلئے درست ہوتا کہ کسی انسان کو سجدہ کرے تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے اور اس کے آگے وہی بات ہے جو اللہ کے نبی اس لڑکی کے سامنے رکھی تھی جس نے کہا تھا کہ اگر مجھے شادی کرنی ہے تو مجھ پر شوہر کے کیا حقوق ہے وہی بات آگے یہاں بیان ہوئی ہے لیکن اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ اگر کسی انسان کیلئے درست ہوتا جائز ہوتا ایس جدہ لے بشر کی کسی دوسرے انسان کو سجدہ کرے لَأَمَرْتُ الْمَرْعَتَ تو میں عورت کو حکم دیتا انتس جدہ لے زوجیہا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے حصے کیا پتا چلا کہ یہ موقع ہوتا ہے سجدہ تعظیمی کا کہ ایک بیوی اپنے شوہر کو سجدہ کرے اب ذرا سوچیں کہ یہاں پر شرک کا کوئی تصور ہو سکتا بلکل نہیں یہاں بیوی ہے شوہر کی اطاعت کرنی ہے اس کی اطاعت کو بتانے کے لیے بیوی سجدہ کر رہی ہے اس کی تعظیم کو بتانے کے لیے بیوی سجدہ کر رہی ہے تو یہاں شرک کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس لئے یہ سجدہ تعظیمی لیکن اس امت میں یہ بھی حرام اور ناجائز ہے تو یہ فرق ہے سجدہ عبادت کا اور سجدہ تعظیمی کا کہ سجدہ عبادت شرک ہے اور سجدہ تعظیمی اس کو ہم شرک تو نہیں کہیں گے لیکن یہ بھی حرام اور ناجائز ہے اور سجدہ عبادت یہ ہمیشہ سے حرام رہا ہے کبھی بھی جائز نہیں رہا ہے اور سزدہ تعظیمی اس امت میں امت محمدیہ میں حرام اور ناجاز ہے لیکن پہلی کے امتوں میں جائز رہا ہے جیسے کہ یوسف علیہ السلام کے والدین نے ان کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو سزدہ کیا جائر ہے یہ شرک نہیں ہے بلکہ یہ تو سزدہ تعظیمی ہے یہی معاملہ یہاں پر بھی ہے وَإِذْقُلْنَا لِلْمَلَائِكَا کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سزدہ کرو تو یہاں سزدہ سے مراد سزدہ تعظیمی ہے فَسَجَدُو جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ سزدہ کرو فَسَجَدُو تو سب نے سزدہ کیا اللہ نے کہا فوراں سب نے سزدہ کیا سوائے ابلیس کے جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد کہا کہ سزدہ کرو فرشتوں سے کہا سجدہ کرو تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے ابلیس کون ہے یہ شیطان ہے یہ شیطان اس کا یہ نام تھا ابلیس اور اس کی بھی ضروریت چلتی ہے جیسے انسان کی ضروریت چلتی ہے اسے شیطان کی بھی ضروریت چلتی ہے بہت سارے شیاطین ہیں لیکن یہ وہ شیطان ہے یہ وہ مردود ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی حکم کے نام فرمانی کی اور آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ اسی کا ذکر کر رہا ہے اس کے بارے میں یہ بھی جان لیں کہ شیطان کو جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ آگ سے بنایا ہے شیطان کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے اور آدم علیہ السلام کے بارے میں آپ دیکھیں چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی سے بنایا اور اس کو آگ سے بنایا تو جب سجدے کا حکم ہوا سارے فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا آگے بڑھنے سے پہلے یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ ابلیس یہ کوئی فرشتہ نہیں تھا یا جو یہ ذکر ہوا نا جب ہم نے فرشتوں سے کہا اور آگے استثناء ہے ایکسپشن ہے اللہ ابلیس سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس تو کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ یہ بھی فرشتہ تھا کیونکہ فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم آنا نہیں یہ فرشتہ نہیں تھا کیونکہ دوسری جگہ پر اللہ رب العالمین نے بہت ہی کلیر طور پر کہا کہ کان امیل جن کہ یہ جو ابلیس تھا یہ جن میں سے تھا یعنی فرشتہ نہیں تھا یہ جنوں میں سے تھا اور اس نے اللہ رب العالمین کے حکم کی نہ فرمانی کی تو جب اللہ تعالیٰ نے کلیر طور پر بہت ہی واضح طور پر بیان فرما دیا کہ یہ جن میں سے تھا تو اب کسی کو یہ شبہ نہیں ہونے چاہیے کہ یہ فرشتوں میں سے تھا البتہ یہاں پر یہ بات ظاہر ہے کہ فرشتوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بٹھنا تھا اس لئے یہ جب فرشتوں کے ساتھ موجود تھا اور جب کہا گیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو یہ بھی اس حکم کا مخاطب تھا لیکن اس نے سجدہ نہیں کیا وَإِذْ قُلْنَا لِمْلَائِكَتِسْ جُدُو لِآدَمَا فَسَجَدُو إِلَّا إِبْلِسْ آبا اس نے انکار کیا وَسْتَكْبَرَ اور تکبر کیا اس نے انکار کر دیا سجدہ کرنے سے اور تکبر کیا تکبر کیسے کیا غمڑ کیسے کیا اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بھی دوسری جگہ پہ واضح کر کے بیان کیا ہے سورہ آراف سورہ سات آیت بارہ میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا جب ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا مَا مَنَعَكَ اللَّهَ تَسْجُدَ إِذَا أَمَرْتُكَ کہا کہ جب میں نے تجھے حکم دیا تو تُو نے سجدہ نہیں کیا کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے روکا کیوں نہیں سجدہ کیا قال تو ابلیس نے کیا جواب دیا اَنَا خَيْرٌ مِّنُ میں اس سے بہتر ہوں کیا جواب دیا ابلیس نے کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں خَلَقْتَنِي مِن نَار تُو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا وَخَلَقْتَهُ مِن تِين اور اسے آدم کو مٹی سے پیدا کیا تو یہ تفصیل ہے اس لفظ کی جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ استعمال کیا وَسْتَكْبَرَ کہ انکار کیا اور تکبر کیا تو بات کیا معلوم ہوئی کہ ابلیس نے آدم الاسلام کا سجدہ جو نہیں کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے تکبر کیا گھمن کیا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِين اور کافروں میں سے ہو گیا یعنی انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا اَيْمِنَ الْعَاسِين گنےگاروں میں سے ہو گیا تو یہ چیز یہاں پہ سمجھ لیجئے کہ شیطان نے تکبر کیا تھا گھمن کیا تھا اور اپنے آپ کو آدم الاسلام سے بہتر گردانا تھا اس لئے وہ سجدہ نہیں کیا تھا یہاں پر ایک اور سبق ہم کو یہ ملتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا واضح حکم موجود ہو تو ہمیں اپنی عقل نہیں لڑانے چاہیے نہ ہمیں تکبر سے کام دینا چاہیے اللہ تعالیٰ اگر کسی چیز کا حکم دے دے کہ تمہیں یہ کرنا ہے تو آدمی کو کرنا چاہیے اس میں اپنی عقل نہیں لگانا چاہیے کہ اللہ تو یہ کہہ رہا ٹھیک ہے لیکن ہم ایسا کیوں کریں اللہ تعالیٰ نے اس کو کفر کا وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور وہ کافریوں میں سے ہو گیا تو یہ یاد رکھیں معاملہ صرف ابلیس کا نہیں یا شیطان کا نہیں اللہ تعالیٰ کی جتنے بھی احکامات ہیں قرآن مجید میں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حادیث ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں قرآن میں جو بات ہے حدیث میں جو بات ہے یا یہ کہہ لیں کہ شریعت کی جو بھی بات ہے اگر کوئی شخص اس بات کو سننے کے بعد اس کا انکار کرتا ہے اس کے مقابل میں اپنی عقل لاتا ہے وہ کہتا ہے کہ ٹھیک اللہ کی بات ہے قرآن کی بات ہے لیکن ایسا کیوں ہم ایسا نہیں کریں گے دیکھ ہوتا ہے بھئی آدمی سستی اور قائلی میں کوئی کام نہیں کر رہا ہے وہ گنے گار ہے اور ایک ہوتا ہے انکار یہ سمجھنا کہ یہ بات ہی غیر معقول ہے یہ بات عمل کے لائق ہی نہیں ہے جیسے نماز کا حکم ہے اب ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا ہے اور وہ مانتا ہے کہ ہاں نماز پڑھنا چاہیے میں نہیں پڑھ رہا ہوں گنے گار ہوں تو ٹھیک ہے یہ گنے گار ہے لیکن ایک کافر نہیں ہے لیکن ایک شخص جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ بولتا ہے نماز کیوں پڑھیں ہم نماز کیوں پڑھیں نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے تو یہ شخص جو ہے کافر ہو جائے گا ہم تائین کے ساتھ نام لے کے کسی کو کافر نہیں کہتے کیونکہ اور بھی بہت ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ یہ پاگل تو نہیں ہے کوئی اور مسئلہ ہے بہت ساری چیزیں لیکن اصولی طور پر ہم آپ کے سامنے بات کر رہے ہیں کہ اگر اس طرح کی بات کوئی شخص کرے گا کہ نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے تو وہ شخص کافر ہو جائے گا تو شیطان نے اپنی عقل استعمال کیا جب اللہ تعالیٰ کا حکم موجود تھا عقل نے استعمال کرنا چاہے یہ نہیں ستنا چاہے کہ یہ کیسے عمل میں لائے جائے ایسا تو نہیں ہونا چاہے نہیں تو یہ شیطانی اور ابلیسی خیال ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم موجود ہو اور آدمی اس میں اپنی عقل لائے اور اس کا انکار کرے تو اس کا انجام بہت خطوناک ہوتا ہے لیکن افسوس کے ساتھ کرنا پڑتا ہے کہ آج مسلمانوں میں بہت سارے لوگ پائی جاتے ہیں جو اپنی عقل استعمال کر کے اللہ کا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم آتا ہے اس کا انکار کر بڑھتے ہیں جیسے ایک مثال دوں میں آپ کے سامنے ہمارے یہاں یہ انکار بہت عام ہے اللہ محفوظ رکھے حدایت دے بہت ساری خواتین ہیں اسلام نے ایک مرد کو یہ اجازت دی ہے کہ وہ ایک سے زیادہ شادی کر سکتے ہیں قرآن میں بہت ہی کیلئر تو اسے موجود ہے بلکہ اللہ تعالی نے اس کو حکم کے اسلوح میں بیان کیا ہے فن کی ہو ماتا بلکمین النسائی مست ناوہ صلی اللہ صلی اللہ کی شادی کرو جیسے یہاں حکم ہے نا کی اللہ تعالی نے فرشتوں سے کہا سزدہ کرو آدم کا وہاں پہ بھی حکم کے اس میں ہے یعنی حکم کے سیاق میں ہے گرچہ وہ سب کے لئے واجب نہیں اس کی تفصیل ہے لیکن بہرحال جو سیاق ہے اور جو اسلوب ہے وہ حکم کے اسلوم میں ہے تو اللہ تعالی نے کہا کہ مردوں سے کہ تم شادی کرو اب خواتین جو ہے ان کے سامنے یہ بہت حکم بیان کیا جائے تو کتنے ساری خواتین کہتے ہیں کیوں دوسری شادی کیوں یعنی باقاعدہ اس پر اعتراض اگر ایک عورت کی طبیعت گوارہ نہیں کرتی ہے ایک الگ مسئلہ ہے جیسے ابھی ہم نے آپ کے سامنے حدیث پیش کیا کہ ایک لڑکی نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی زبردستی نہیں کیا اور کہا کہ اجازت کے بغیر شادی مت ہو تو اگر کسی کی طبیعت گوارہ نہیں کرتی ہے اس کا الگ مسئلہ ہے لیکن ایک عورت اس پر سوالات اٹھائے یعنی ایسا کیوں دو شادی کیوں ایسا تو نہیں ہونا چاہیے یہ تو غلط ہے ایسا لگ رہا ہے یہ کوئی جرم ہے پاپ ہے یہ بہت خطرناک چیز ہے یہ منالکافرین والی بات ہے وَقَانَ مِنَ الْكَافرین تو جو عورتیں اس طرح کا برطاو کرتے ہیں ان کا حشر بھی ایسے ہی ہوگا ان کا معاملہ ایسے ہوگا جیبلیس کا ہوا وَقَانَ مِنَ الْكَافرین تو کافرین میں سے ہوگا ہے اللہ کا حکم آئے تو اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے ایک آدمی عمل نہیں کرتا اس کا الگ مسئلہ ہے لیکن باقیدہ اوبجیشن کرنا اطراز کرنا کی ایسا نہیں ہونا چاہیے ایسا ہوا کیوں اللہ تعالیٰ ایسا کیوں کہا نہیں کہنا چاہیے تو یہ کفر ہو جائے گا وہ خطرناک قسم کا کفر ہو جائے گا تو ایسا نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی آقامات کے سامنے اپنی عقل نہیں استعمال کرنا چاہیے جیسا کی ابلیس نے اپنی عقل استعمال کی اور تکبر کیا اس کے بعد کیا ہوا جب ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اس کو ہم انشاءاللہ آگے دیکھیں گے آج کی ملیس کا وقت ختم ہو رہا اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اتا فرمائے آمین رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اس سیریز کو بنانے میں خالد العمیری اور ان کی فیملی نے پورا داؤن کیا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں